چوبیس اگست کو مانگا منڈی پولیس کو ملتان روڈ پر واقع شام کی بھٹیاں کے علاقے سے ایک اٹھائیس سالہ شخص کی لاش برامود ہوئی ذابطے کی کاروائی کے بعد اس کی لاش کو سردخانے منتقل کر دیا گیا اس قتل کے الزام میں پولیس نے ایک میاں اور بیوی کو گرفتار کیا ہے یہ مسٹری مرڈر ہے کیا آئیے جانتے ہیں چوبیس اگست کو صبح ساڑھے سات بجے ہمیں ون فائی پر کال مصول ہوتی ہے کہ اس طرح ایک گاؤں ہے شام کے بھٹیاں اس کے قریب ایک پلوٹ میں جلی سڑی لاش ہے ون فائی کی کال مصول ہونے پر میں اور میری ٹیم رسپونڈ کرتے ہیں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں کرائم سین پر تو دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ بوڈی جو ہے کافی جلی ہوئی اور شناخت کے قابل نہیں ہے نیکس تھا یہ تھا کہ اس بندے کی شناخت کی جائے اس کے لئے ہم نے اس کی تصفیریں اور ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ لیں اور اسے مختلف سوشل میڈیا گروپس میں شیئر کیا ہمارے پولیس کے گروپس ہیں اس میں شیئر کیا تاکہ اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے تو ویری نیکس ڈے ہمیں جو ہے لاہور کی پولیس سٹیشن فیصل ٹون سے کال آتی ہے تو اسیچو صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں سے کل سے کوئی لڑکا مسنگ ہے تو ہم نے ان سے کمپلینٹ کا نمبر لیا اور انہیں جو ہے اپنے پاس بلا لیا اور ان سے انپرومیشن جب شیئر کی تو انہیں لے کے ہم ہاؤسپیٹل پہنچے ہاؤسپیٹل پہنچے تو انہوں نے ڈیڈ بوڈی کی شناخت کر لی کمپلینٹ جو اس کا بھائی تھا کاشف اس نے کہا کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے تو ہم نے اس میں تھوڑی سی انکوئری کی کہ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے انہوں نے بتایا ہمارے بھائی کا نام رئیس ہے یہ کام کیا کرتا تھا بتایا کہ یہ دلیوری بوڈا ہے اور پھر اس کا سیل نمبر ہم نے لیا اور پوچھا کہ کہاں گیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ چونکہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں لوگ اس کی جو ہے دلیوری کے سلسلے میں جو ہے کہیں کہیں جاتا رہتا ہے تو ہم نے پھر اس کے موبائل نمبر کی ڈیٹیل لی لاس لوکیشن لی سی ڈی آر لی ایک ہمیں سسپیکٹ نمبر ملا اس پہ ہم نے کال کی تو وہ نمبر بند جا رہا تھا پھر ہم نے اس کی ڈیٹیلز لے کے تو اس گھر پہ جا کے اس بندے کو چیک کیا اس سے پوچھا انکوئری کی تو ہمیں اس کے جوابات مشکور کلگ گئے تو اس میں پھر ہم نے اسے اپنی کسٹڈی میں لیا جب انٹیروگیشن پر کی تو اس نے کنفیشن کر لیا کہ میں نے اس طرح اس طرح کیا ہے اور وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ لڑکا جو ہے میری بیوی کو تنگ کرتا تھا پریشان کرتا تھا اس کی وائف جو آمنہ نامی خاتون تھی اس سے گرفتار کیا اس سے پوچھا پوچھتا اور انکوئری کے دران ہمیں اس بات کا پتا چلا کہ مقتول رئیس اور اس کی بیوی آمنہ ان کے آپس میں تعلقات تھے تقریب پانچ چھے مہینے سے چونکہ ہمیں ڈیٹیز جوں جوں ہم نے لی اسی طرح میں پتا چلتا گیا جب اس کے خامد کی ہم نے انٹیروگیشن کی تو اس کا موبائل جب ہماری کسٹیڈی میں آیا تو اس میں ہم نے ویڈیوز دیکھی جب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا ہم نے اپنی کسٹیڈی میں لیا اور ان دونوں کو جو ہے ہم اپنی کسٹیڈی میں لے پولیس ٹیشن لے آئے اور پھر یہ ساری حقیقت سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا چلی کہ کس طرح وہ آن لائن شاپنگ اس کی بی بی کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے آن لائن ڈیلیوری کے لیے وہ لڑکا آتا تھا اور ریلیشنشپ یہاں سے بنا اور پھر ایک دن جو ہے خاتون کے سسر کے لیم میں یہ بات آئی جب وہ ڈیلیوری بائی گھر میں آیا تو آلڑی پہلے ہی ٹیلی فون پر رابطہ تھا وہ سیدھا سیڑھیوں سے چڑھتا انہوں نے اس کا بیٹروم کا جو ڈور ہے وہ نوک کی ہے اس نے کھولا نہیں ہے تو پھر اس نے دیکھا ہے کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں اور کشم کش کی آوازیں تھیں تو پھر اس دوران پھر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کال کی ہے اور لڑکا جو ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اندر لڑکا رئیستا وہ بھاگ گیا پھر اپنے بیٹے کو کال کی بیٹا آ گیا پھر اس دوران ان کا لڑائی جھگڑا ہوا بیٹے نے جو ہے پھر اپنی بی بی کا موبائل لے لیا اسے نراز رہا لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہے خود لڑکی بن کے اس ملزم کو ٹرپ کرتا مقتول کو ٹرپ کرتا رہا مقتول جو ہے اس کے ٹرپ میں آ گیا اور جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا تئیس تاریخ کو اس دن اس کو اپنے گھر میں بلا لیا اس نے بلا کے وہاں تشدد کیا اس کے بعد جو ہے اسے گاڑی میں ڈال کے در مانگے کے علاقے میں لیا اور یہاں تشدد کرنے کے بعد مارنے کے بعد اس نے پیٹرول چڑھا کے اس کو آگ لگا دی تاکہ اس کی شناخ نہ ہو سکی جی ملزمہ کی جانب چلتے ہیں اپنا نام بتائیے گا آمنہ اچھا آمنہ آپ کی شادی فران سے کب ہوئی تھی ماشاءاللہ نو سال ہونے والے ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ تین بچے ہیں اس ڈلیوری بوائی کا نام بتائیے گا اور بتائیے گا یہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں کیسے آیا جو ان سے اس کے انڈر ایڈیا تھا اس کے انڈر میں ہمارا گھر آتا تھا اس کے پاس میرا نام گھر کا ایڈریس اور نمبر اس طرح گیا تھا کہ میں پارسل مگواتی ہوتی تھی اور یہ وہاں کا ایک گلیوری وائی اس نے وہاں سے نمبر لیا تھا میرا میں پارسل مگواتی تھی فیس بک سے جیسے فیس بک لائف سیشن ہوتے ہیں وہاں سے کچھن آئیٹمز ہوگی کارڈین جولیریز ہوگی اس ٹائپ کی چیزیں مگواتی تھی اور اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کب کب مجھے پارسل دینے آئے اس بات کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہے مردر سے یارہ دن پہلے میرے گھر آیا تھا اور وہ جب گھر آیا تھا تو اس نے انٹری پتا ہے کس طرح لیتی اس نے مجھے کال کیا تھا جو میں باقی میں پارسل میں آرڈر کیا ہوا تھا تو اس نے مجھے فون کیا اس نے مجھے فون کیا میرا واقعی مجھے پارسل آنا تھا تو اس نے مجھے فون کیا کہ میں ہم کارلی نیچے آ کے اپنے پارسل سیف کر لیں میں نیچے گئی ہوں میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ساتھ یہ ایک دمی انٹر ہویا جب یہ انٹر ہوئے تو اس کے حال میں بلیڈ تھا اس کے حال میں بلیڈ تھا جو کہ پہلے اس نے میری کمر پر کھواز رکھا پر اس نے میری گردین کے پاس رکھا ایسی ہوئی نا تو اس نے کہا یہاں پی چیخنے چیلانے کیا تماشی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ باہر دو لڑکے کھڑیں گے میں تطور ساتھ یہاں پی سب کچھ کروں گا کریں گا وہ بھی سب کچھ کریں گے اس نے مجھے لاکنہ اپنے پاس بٹھا دیا اس کے بعد جب اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا دیا اس نے مجھے پروپرلی تچ کیا پروپرلی اس نے مجھے ہاتھ دیا اور اس کے دانت عجیب و کریر سے تھی اس کا خلیہ ڈھاکوں سے بھی پتھر تھا اور وہ بہت خوش تھا اس میں بہت خوش تھا جانور والی کر کے دکھا رہا تھا اور میں روتی تھی جب وہ مجھے ہان دکھاتا تھا مجھے ہان دکھاتا تھا تو مجھے ہان دکھاتا تھا اس میں مجھے تشدد کرتا تھا سوگزور کی مطب پر لگاتا تھا کبھی بال نوشتا تھا کبھی جسپ نوشتا تھا اتنی دی میں میری بیٹی اوپر آگئی کافی خوش تھا گئی تو میں نے بیٹی کو نہ اشارہ کیا کہ نیچے ابو کبلا کے لکر آدھا تو میں نے بیٹی کو نہ آنک سے آس لکر کیا میری بیٹی فون گئی اسی ٹائم یہ بھاگتی وقتی ابو اوپر آیا جب میری بیٹی نے ابو کو جا کے بتایا اور ابو اوپر آیا تو ابو نے دروازہ نوک کیا اور جب دروازہ نوک کیا مجھے آج بھی اس کی آنکھی آدھا اس کی آنکھی اگر ایک دمین ایسا خوف کے ساتھ چیزیو ایسا خوف کے ایک دارا اور اسی بھی دروازہ کھلا اور اس نے دور لگا دی کچن سے کیچن سے و اگر ٹائم تو ابو بھی کافی خوشتے میں تھے انکہ کہتا نہیں کیا شہر رہا تھا اور ابو کے پاس فران لے بیٹیو کھولے اور ابو کے پاس آپ فران سے کہا کہ ابو نوک کیا آپ کے با بابا اس کو نہ نیچے لے جاؤ استر這個 لنیچے لے جا بس اس کو جا کے بھی ٹھا دو میں خود ہی آ کے پوچھتا ہوں اور نا فران دس منٹ کی اندر اندر گھر آگئے اور جب آئے انہوں نے نا مجھ سے نا بہت زیادہ شعورتلی بات کی میں اس دن فران کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اتنا بھی پریشان کر رہا ہے مرڈر کی رات ہوا کیا تھا بتائیے گا سر مرڈر کی جو رات تھی نا وہ میلی ایسی تھی کہ فران نے مجھے کہ اسی خراب ہو گیا آپ نا روم میں جا کے سو جاؤ اسی مرہ خراب ہو گیا تھا ارمگان کی روم میں جا کے سو جاؤ میرے دیور کی روم میں جا کے سو جاؤ اور میں اپنے دیور کی روم میں جا کے سو گئی اور میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے میرے تینوں بچے اور اس کے بعد سر میں وہاں پہ سوئی تھی اور کوئی فجر کی ازان ہو رہی تھی تو میرے حسابر نے مجھے نا دروازہ نو کیا زو زو کی میں ان کے دروازے کے آکے لیٹی تھی گدہ بچے بچے ساتھ تو میں نے دروازہ کھولا تو نا فران کی طبیعت کافی کھراب تھی تو مجھے کہتے ہیں میرے ساتھا کام جانا ہے تو میں نے کہا آپ کو اسٹرمی کا اشیو ہے ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں میں نے کہا آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ہم نے کام جانا ہے میرے ساتھا ہو انہوں نے سر مو جی نیچے لے کی گیا انہوں نے صرف فرنٹ کا دروازہ کھولیا ہے میں دروازے میں بیٹھا ہوں گاری میں بیٹھا ہوں فرنٹ سیٹ کے اوپر انہیں دروازہ بند کر دیا اور ہم جاتے جا رہے ہیں اور دو دفعہ میں راستے میں سو ہی ہوں اور میری آنگ پھلیا اور میں نے کہا آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے تو وہ مو کے اندر کچھ پڑھتے جا رہے تھے جیسے کوئی درود ہو یا کچھ ہو اور وہ مجھے کر دی تھے ایسے سے اور میں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا میں نے کہا ان کی طبیعت خراب ہے انہوں نے ہسپیٹل جا رہے ہیں ان کو مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ میں کس کو فون کر دوں انہوں نے مجھے شارع کیا نہیں پت لو ہر جاں کہ میں نے اسے ہو جائمانے کしی جا رہے تھے وہ نے Uniqt mانڈی کے پاu س有一 Shah میں زید تحمیی S 정말 ہے تھے کسی tecnologia کی طرف کے سیاتھ میری آنگ پاہ گیا زید تحمیر کا اہر ہی بان جاتے میں زیدان فر اور مجھے تحکے آپ پرانو پیچھے گیا جا رہے کے سو ہر اگر پہ لگہ زیاد دکھا وہ دیکھ کے میرے پاؤں کے نیچے سے سمیر نکھائی گئی اور وہ رئیس تھا اور انہوں نے اس کو نا اس کو لٹھا کے اس کے اوپر پیٹرول ٹھا کے اس کے اوپر آگے لگا دکھا میں ایک تیمہ خوف زیادہ تھی میں کہ خدا کے بندے ہیں تو نے کیا کیا ہے میں نے اس ٹیمہ بہت زیادہ شوٹلی ان سے بات کرنا شروع کر دی میں کہتے ہیں خدا کا خوف نہیں ہے یہ ہے ایک ہونے میں کہے یہ کیا چیز ہے کہ کیا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے مجھے کہ چپ 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 سیدھیوں کے بیٹھو سیدھی کے بیٹھو پھر انہوں نے مجھے کہ وہ فرانہ رہو ناش رہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ مانو یہ وہی ہے جو تمہیں تہنگا رہا تھا آپ یہ بیان دے رہی ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ بطا رہی ہیں کہ مرڈر آپ کے حضبن نے کیا اس مرڈر سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں آپ کے حضبن پس جائیں گے جو آپ کے مطابق آپ سے بہت پیار کرتے ہیں سر اب جو سچ ہے وہ تو سچی ہے نا میں جھوٹ تو نہیں نا کوئی بھول سکتے ہیں کی ملزمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اس مرڈر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے ان کے حضبن نے جو ہے جو ڈیلیوری بوایا ہے اس کو قتل کیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کے لے کے دیئے اور مانگا منڈی کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر لاش کو پھینکے اس کو آگ لگا دی ان کے حضبن جن کا نام فرحان ہے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مرڈر کیسے کیا جی فرحان بتائیے گا یہ مرڈر کیسے کیا دو مینوں سے اس نے نا میسیس کو تنگ کرنا شروع کیا وہاں تو مجھے تقریباً مینہ ڈیٹھ پہلے اس چیز کا علم ہوئے جیزن یہ گھرگوس ہے وہ ناقابل برداشت تھی میں نے پھر اس کو کیا نام لیتے ہیں اپنی میسیس کا موائل ویرہ رکھ لیا اس کا پھر فون آیا ہے اننون نمبر سے جو کہ میں نے اٹھایا ہے اس کو پھر میں نے سمجھایا ہے میری سے بات ہوئی ہے کہ میں بات کر رہا ہوں بھائی تو یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے تو آگے سے بچائے یہ شرمین نہ ہونے کہ اس نے یہ تھیڑ کیا ہے کہ میرا فلاں بھائی پولیس میں ہے میرا ایک بھائی اس نے دو قتل کی ہوئے ہیں تو میں بچی گوا کر لوں گا میں تجھے مروا دوں گا میں یہ کر دوں گا بدنام کر دیں گے ایک دو دن میں نے دیکھا کہ کوئی میسیج کوئی فون نہیں آیا میں نے کہا چلو یار دفعہ کرو میٹی ڈالو کیا کرنا ہے ہم نے پڑھے لکھے ہم کھاننا نہیں لوگاں کیا دشمنداری ہیں ہم نے اس طرح بنانی کسی کے ساتھ دو دن بعد اس کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں میں پھر ایک دم پریشان ہو جاتا ہوں یہ اچھا بلا ہو مگر اوپر گیا سی پھر پیچھے پہ آ گیا پھر تقریباً کیا نم لیتے ہیں جیزین یہ میرے گھارا ہے دو لڑکی تھے اس کے ساتھ تقریباً اس نے میسیج کی ہیں اوڈی سی دی حرکتے کی ہیں اصل میں میری روٹین ہے میں تقریباً نا پونے بارا بارا کے آس پاس نہ گھر سے جاگ بایر نکل کے نہ سموکنگ کرنے جاتا ہوں میں ادر گئے ہوں اس نے کہیں سمجھا کہ میں گھر سے چلا گئے اس نے میسیج کی اس کو نہیں بتا موائل میرے پاس ہی ہے کہ تیرا بندہ گھر سے باہر چلا گیا میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں میں تیری بلے دوں گا میں شوڑ مچا ہوں گا دروادہ کھول میں اس ڈیوریشن میں گھارا آگیا ہوا تھا سیڈٹو گھرہ بھی کہ یہ آیا ہے ساڑھے بارا پونے ایک بجے تین لڑکیں مارے گا بائک تھے میں نے کہا اچھا بھئی آپ کو جو چاہیے نا میں دروادہ کھولتی ہوں ایک میرے آگ میں آپ کو دیتی ہوں میں دروادہ کھول رہی ہے ٹھیک ہوں گا میں نے پیچھو گیا میں نے این زیارہ پورشن میں لے گئی ہوں جا کے میں کانام لیتے ہیں اس کو نالا دیا اس کے ٹانگوں پہ رکے نیچے پیٹھا کے اس نے اپنے پیار باننے ہے پھر میں نے اس کو لڑکے گوڑا اس کے کمر پہ رکے اس کے ہاتھ باننے ہے پیچھے پر میں نے اس کو بٹھا کے دوبارہ سے اس کا وہ تینگ پہ مارے ہیں ایک دو دنڈے میں اس کی ٹانگ پہ مارے ہیں توٹل اس کو پانچ دن نہیں مارے ہیں دو تین میں اس کی کمر پر مارے ہیں کوئی اتنی فورس فول ہی نہیں مارے کہ نہ میرا ذہن تھا مارنے کا مارنے کا ذہن ہوتا تو میں سیدھا اس کو شوٹ کرتا لیکن وہ پہلی اس کی حالت تھی اس طرح کی ہی پتہ نہیں اس نے کس طرح کا نشا کیا ہوا تھا اس کی ادر موقع پر ڈیتھ ہو گئی پھر میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے پھر میں نے جیدر اس کو ٹیک لگا کے بٹھایا ہے وہ چادر اٹھائیا ہے اس نے اس کو ریب کیا ہے ایک اس کو میں سے پہلا بتایا ہے پانچ مارا سے نو سے تھوڑی سی بلیڈنگ ہو رہا ہے میں نے شوپر لگا دیا اس کو پیک کیا ہے میں نے نیچے لاکے اپنی گاڑی کی پیشلی سیٹ پر رکھا ہے ٹکی میں مجھ سے کلے رکھانی جا رہا تھا پھر میں نے پیشلی سیٹ پر لٹا دیا پھر مجھے پرابلم تھی جانے کی کہ اب جاؤں کیسے پھر میں نے اپنی مسیس کو اٹھایا ہے ساتھ چھوٹی بیٹی تھی گول میں میں نے کہا در آنا میں نے بٹی ضروری کام جانا ہے در میرے ساتھ چھوڑو اس نے کہا خیر ہے اس ٹھنم کان جانا ہے اللہ کبک تقریباً دو سوا دو کا ٹائم تھا میں نے کہا آپ آؤ زرہ میں نے جانا ہے میں نے کو ساب بٹھایا دوں میں میں نہر پہ چڑھوں کبھی سوچ رہا تھا کہ اس کو نہر میں پھینک دوں کبھی سوچ رہا تھا کیا گروہ ملتان روڈ میں چڑھ گئے ہوں تو ادھر شام کے بٹیاں وہ بھی مجھے بات نہیں پتا چلا ہے یہ مانگا منڈی کا ایریا شام کے بٹیاں لیفٹ سائی بھی پڑھوٹ تھا وہاں پہ لائکہ اس کو میں نے کسیٹ کے پھینکیا تو تھوڑا تھا پیٹرل تھا میرے پاس آف لیٹر سے بھی وہ پھینکے لیٹر پھینکے پھینکے کر چلا رئیس کے قتل کا معمہ حل ہو چکا ہے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم فرحان نے یہ قتل غیرت کے نام پر کیا ہے جس کا ملزم نے اقرار بھی کر لیا ہے اس ویڈیو پر اپنا فیڈبیک دور دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ